عرص کیا کہ خدا کے گھر کا خدیم نقشہ خدا کے گھر کا خدیم نقشہ بنامِ حیدر بدل رہا ہے خدا کے گھر کا خدیم نقشہ بنامِ حیدر بدل رہا ہے جدارِ کعبہ بھی ہنس کے بولی بتوں کا گھر بدل رہا ہے خدا کے گھر کا خدیم نقشہ بنامِ حیدر بدل رہا ہے خدا کے گھر کا خدیم نقشہ بنامِ حیدر بدل رہا ہے جدارِ کعبہ بھی ہنس کے بولی بتوں کا گھر بدل رہا ہے عشر دیکھئے کہ خلیل دیکھو جدارِ کعبہ میں بن رہا ہے جو یہ نیا در خلیل دیکھو جدارِ کعبہ میں بن رہا ہے جو یہ نیا در نہ ایک کنکر کہیں سے سرکا نہ کوئی پتھر بدل رہا ہے حیدرِ کعبہ میں بن رہا ہے وح 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 ابھی تو میں نے کیونکہ حاضری دینی تھی میں فیر میں تو شیر کہہ لیے کچھ ابھی منقبض مکمل نہیں ہے یہ انشاءاللہ ہوگی تو پھر بعد میں ترنم سے بھی پڑھی جائے گی اور میرا مقصود ترنم بھی ہے اس میں مگر آج اس کی مناسبت سے اور ماہور کی مناسبت سے میں پڑھوں کہ خدا کے گھر کا خدیم نقشہ بنامِ حیدر بدل رہا ہے جدارِ کعبہ بھی ہس کے بولی بتوں کا گھر بدل رہا ہے اور خلیل دیکھو جدارِ کعبہ میں بن رہا ہے جو یہ نیا در نہ ایک کنکر کہیں سے بدلا نہ کوئی پتھر بدل رہا ہے نہ ایک کنکر کہیں سے بدلا نہ کوئی پتھر بدل رہا ہے آج دیکھئے کہ علی کی مدہت کے بہر مواج سے ہے سہما ہوا زمانہ علی کی مدہت کے بہر مواج سے ہے سہما ہوا زمانہ زبان کے کٹتے ہی خدسیہ نتخ زبان کے کٹتے ہی خدسیہ نتخ اپنے تیور بدل رہا ہے اور کہا نبی نے ہلالیوں کی بسبہ پہچان عشق حیدر کہا نبی نے ہلالیوں کی بسبہ پہچان عشق حیدر حرامی بولے کہ عشق حیدر کا روپ اجدر بدل رہا ہے حرامی بولے کہ عشق حیدر کا روپ اجدر بدل رہا ہے اور شہر دیکھئے کہ علی چلے ہیں تو فتح یا بی چلی ہے پابوسی علی کو علی چلے ہیں علی چلے ہیں تو فتح یا بی چلی ہے پابوسی علی کو علی کی آہت پہ ہر ستارہ خود اپنا مہور بدل رہا ہے علی کی آہت پہ ہر ستارہ علی چلے ہیں تو فتح یا بی چلی ہے پابوسی علی کو علی کی آہت پہ ہر ستارہ خود اپنا مہور بدل رہا ہے اور یہ شعر اور اس کا مضمون ابھی علی کو ہے اثر پڑھنا ابھی علی کو ہے اثر پڑھنا اشارہ یہ پا چکا ہے سورج ابھی علی کو ہے اثر پڑھنا اشارہ یہ پا چکا ہے سورج پلٹ کے مغرب سے اثر کا وقت یہ مکرر بدل رہا ہے ابھی علی کو ہے اثر پڑھنا اشارہ یہ پا چکا ہے سورج پلٹ کے مغرب سے اثر کا وقت یہ مکرر بدل رہا ہے اور یہ شعر بھی دیکھئے کہ علی تو تیغوں میں سو رہے ہیں ہمیں ہیں کیا خوف ہم جو جاگیں علی تو تیغوں میں سو رہے ہیں علی تو تیغوں میں سو رہے ہیں ہمیں ہیں کیا خوف ہم جو جاگیں نہ ہم نے اپنا خدا ہی بدلہ نہ پیمبر بدل رہا ہے علی تو تیغوں میں سو رہے ہیں ہمیں ہیں کیا خوف ہم جو جا گئیں نہ ہم نے اپنا خدا ہی بدلا نہ اب پیمبر بدل رہا ہے عوشہ دیکھئے کہ ہر ایک ملک کی یہ ہے تمنا کرے وہ زہرہ کے گھر کی خدمت ہر ایک ملک کی یہ ہے تمنا کرے وہ زہرہ کے گھر کی خدمت بٹانے فضلہ کا ہاتھ گھر میں جو روز نوکر بدل رہا ہے بٹانے فضلہ کا ہاتھ گھر میں جو روز نوکر بدل رہا ہے اب یہاں سے شرد دیکھئے کہ Kalak رہی ہیں ادھر کمانے ادھر ہیں تکبیر کی صدائیں Kalak رہی ہیں ادھر کمانے ادھر ہیں تکبیر کی صدائیں عزانِ ہمشکلِ مصطفیٰ سے ہر ایک مندر بدل رہا ہے غلق رہی ہیں ادھر کمانے غلق رہی ہیں ادھر کمانے ادھر ہیں تکبیر کی صدائیں ازانِ ہمشکلِ مصطفیٰ سے ہر ایک مندر بدل رہا ہے اور یہ شیر بھی سنیے خاص طور پر شاید نیا مضمون ہو کہ علی کی بیٹی سے آج غازی بدل رہا ہے جو اپنا پہرہ علی کی بیٹی سے آج غازی بدل رہا ہے جو اپنا پہرہ علی کی بیٹی سے آج غازی بدل رہا ہے جو اپنا پہرہ ہماری آنکھوں کی سمت دریا کا رخ بدل کر بدل رہا ہے ہماری آنکھوں کی سمت دریا کا رخ بدل کر بدل رہا ہے ہماری کی بیٹی سے آج غازی بدل رہا ہے جو اپنا پہرہ ہماری آنکھوں کی سمت دریا کا رخ بدل کر بدل رہا ہے عشر دیکھئے دو شیر آخری اس میں کہ ملا ہے ازغر کا خون رخ پر ملا ہے ازغر کا خون رخ پر ہے کبریائی جلال اس پر ملا ہے ازغر کا خون رخ پر ہے کبریائی جلال اس پر قریب ہنگا میں اثر رنگ جمال سرور بدل رہا ہے اور یہ شیر بی کہ ہے جس کا فتوہ خلاف ماتم ہے جس کا فتوہ خلاف ماتم ہے وہ بی خازی شرع یقیناً ہے جس کا فتوہ خلاف ماتم ہے وہ بی خازی شرع یقیناً جو بوسا گاہ نبی کی خاتر اب اپنا خنجر بدل رہا ہے ہے جس کا فتوہ خلاف ماتم ہے وہ بی خازی شرع یقیناً جو بوسا گاہ نبی کی خاتر اب اپنا خنجر بدل رہا ہے خدا کے گھر کا خدیم نقشہ بنا میں حیدر بدل رہا ہے جدار کعبہ بی ہس کے بولی بتوں کا گھر بدل رہا ہے بتوں کا گھر بدل رہا ہے اور دو چار شیر میں اور سن رہا کہ میں اپنی جگہ لوں عرض کیا کہ کربلا تک شہ کو رخصت کرنے کعبہ جائے گا ہج کو کیوں عمرے سے بدلہ یہ بتایا جائے گا کربلا تک شہ کو رخصت کرنے کعبہ جائے گا ہج کو کیوں عمرے سے بدلہ یہ بتایا جائے گا اور شہ کا غم عشق علی دو دوست میرے ساتھ ہیں شہ کا غم عشق علی دو دوست میرے ساتھ ہیں لوگ کہتے تھے تو دنیا سے اکیلا جائے گا شہ کا غم عشق علی دو دوست میرے ساتھ ہیں لوگ کہتے تھے تو دنیا سے اکیلا جائے گا لوگ کہتے تھے تو دنیا سے اکیلا جائے گا اور یہ بھی شہر سن لیجے کہ ایک مطلع دو تین شہر کہ جو مطلع منخبت کا جو مطلع منخبت کا بن کے انوانے وفا آیا ردیف آئی پہ سجدہ وفا کا خافیہ آیا اور مودت کے سفر میں کیا ترقی پر ترقی ہے مدینے سے نجف آیا نجف سے کربلا آیا مودت کے سفر میں کیا ترقی پر ترقی ہے مدینے سے نجف آیا نجف سے کربلا آیا اور یہ شعر یہ سوچا تھا پیوں گا الخما سے مانگ کر پانی یہ توجہ چاہتا ہوں اس پر یہ سوچا تھا پیوں گا الخما سے مانگ کر پانی میں خود اپنی ہی آنکھوں سے وہاں دریا بہا آیا یہ سوچا تھا یہ سوچا تھا پیوں گا الخما سے مانگ کر پانی میں خود اپنی ہی آنکھوں سے وہاں دریا بہا آیا میں خود اپنی ہی آنکھوں سے وہاں دریا بہا آیا یہ سوچا تھا پیوں گا الخما سے مانگ کر پانی میں خود اپنی ہی آنکھوں سے وہاں دریا بہا آیا وہاں دریا بہا آیا اور اسی بحر میں ایک باب الحوایت کی منخبت کے چار پانچ شعر سنا کے بڑی پسند ہے یہ زمین آپ یہ بحر آپ لوگوں کو یہ اچھی بات ایک سروات کا سہرہ دے میں شاہد ہوں موسیقی 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 جہم آت کو زندگی بیچتے ہیں موسیقی جہم آت کو زندگی بیچتے ہیں بوجھے لکھائے علی بیچتے ہیں جہنمت کو زندگی بیچتے ہیں بوجھے لکھائے علی بیچتے ہیں اور کٹا دیں گے سرسولیوں پر چڑھیں گے کٹا دیں گے سرسولیوں پر چڑھیں گے کہا لو بشکِ علی بیچتے ہیں کٹا دیں گے سرسولیوں پر چڑھیں گے کہا لو بشکِ علی بیچتے ہیں اور سرے دار بھی ایک دکا ہے ہماری سرے دار بھی ایک دکا ہے ہماری جہاں صرف امد ہے جہاں صرف امد ہے ہماری بیچتے ہیں جہاں صرف امد ہے بیچتے ہیں اور یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا یہ ہوتا ہے دونوں کی مرضی کا سودا خریدار رب ہے خریدار رب ہے خریدار رب ہے خریدار رب ہے ہماری بیچتے ہیں اور تجارت یہ تم کو مبارک ہمیسم تجارت یہ تم کو مبارک 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 نارا حیدری اجت دارت یہ تم کو تجارت یہ تم کو مبارک ہمیسم کھجور تمہاری علی بیچتے ہیں اور حضرات یہ شیر بھی کہاں ہے علی کے دیوانوں کو ڈھونڈو کہاں ہے علی کے دیوانوں کو ڈھونڈو حقیقت میں جنت وہی بیچتے ہیں وہی بیچتے ہیں دیوانوں پڈھونڈو حقیقت حقیقت میں جنت وہی بیچتے ہیں آشد دیوانوں پڈھونڈو بے مرحب انہیں ہم یہ تعویز نہ دیں دیوانوں پڈھونڈو یاسے بے مرحب انہیں ہم دیوانوں پڈھونڈو تعویز نادے علی بیچتے ہیں اور کئی مولوی نام لے کر دوا کا کئی مولوی نام لے کر دوا کا تمہیں زہر بغز عزی علی بیچتے ہیں اور یہ دو شیر آخری اور شیر ہے میں چھوڑتے ہوئے دو شیر آخری سے کئی مولوی نام لے کر دوا کا تمہیں زہر بغز علی بیچتے ہیں بیچتے ہیں نا شکو کے موٹی نا داغو کے نیلم نا شکو کے موٹی نا داغو کے نیلم تو کیا خاک یہ جوہری بیچتے ہیں اور یہ پھولوں کی آخات ہی کیا ہے اسگر یہ پھولوں کی آخات ہی کیا ہے اسگر یہ پھولوں کی آخات ہی کیا ہے اسگر چھوڑا کر چھوڑا کر تمہاری حسین بیچتے ہیں اسگر پھولوں کی آخات ہی کیا ہے اسگر چھرا کر تمہاری حسین بیچتے ہیں اور سروش سبازار ہے شہر دل میں سروش سبازار ہے شہر دل میں علی مشتری ہے علی بیچے ہیں علی مشتری ہے تجارت یہ تم کو مبارک ہمیسا تجارت یہ تم کو مبارک ہمیسا خجوریں خجوریں تمہاری یعینی بے ہیں خجوریں اور یہ آخر میں باب الحوائش کی مدھا میں دو تین شیر بس اکمت دو متلے اور دو چار شیر بس ایک سروات کا سہرہ دیں کیونکہ ہر سال اسی بحر میں مصرات دیا جاتا ہے تو یہ اسی بحر میں باب الحوائش کی مدھا کی کچھ شیر ہیں ایک اور سروات کا سہرہ دیں خدا کی جانب سمرتضا کے بہت تھکن ہیں سفر کی مسلسل جاگ رہے ہیں اور اب عمر کا بھی تخاظہ ہے تو تھوڑا سا ایک اور سروات کا سہرہ دیں خدا کی جانب سمرتضا کے سوال کا حق ادا ہوا ہے خدا کی جانب سمرتضا کے سوال کا حق ادا ہوا ہے جہاں سے کل ظلفِ خار آئی جہاں سے کل ظلفِ خار آئی وہی سے بیٹا آتا ہوا ہے جہاں سے کل ظلفِ خار آئی وہی سے بیٹا آتا ہوا ہے نہ ایسا منظر کسی نے دیکھا یہ مطلع خاص طور پر نہ ایسا منظر کسی نے دیکھا نہ ایسا اہدے وفا ہوا ہے نہ ایسا منظر کسی نے دیکھا نہ ایسا اہدے وفا ہوا ہے اجالے بیٹھے ہیں سر جھکائے اجالے بیٹھے ہیں سر جھکائے چراغِ خیمہ بجھا ہوا ہے اجالے بیٹھے ہیں سر جھکائے اجالے بیٹھے ہیں سر جھکائے میں اٹھا کے نہیں پڑھ سک رہا ہوں کیونکہ اب اس وقت اتنی طاقت نہیں ہے اس فرحال اتنا جاگے ہوئے ہیں اجالے بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ شیر پہنچ جائیں دو چار شیر آپ حضرت سے اجالے بیٹھے ہیں سر جھکائے چراغِ خیمہ بجھا ہوا ہے اے ارضِ کعبہ تُو کربلا کی برابری کس طرح کرے گی اے ارضِ کعبہ تُو کربلا کی برابری کس طرح کرے گی یہاں تو سینے ہیں چاک اب تک یہاں تو سینے ہیں چاک اب تک تیرا گریبا سلا ہوا ہے یہاں تو سینے ہیں چاک اب تک اور ایک شیر اور مختا سنا کے میں ذہمت تمام کروں علی نے دو انگلیوں کی قوت پہ روک رکھا تھا بابِ خیبر علی نے دو انگلیوں کی قوت پہ روک رکھا تھا بابِ خیبر روک رکھا تھا بابِ خیبر یہاں تو عباس کی نگاہوں پہ سارا لشکر رکھا ہوا ہے یہاں تو عباس کی نگاہوں پہ سارا لشکر رکھا ہوا ہے یہاں تو عباس کی نگاہوں پہ سارا لشکر اور یہ مختا شاہد یاد رہ جائے آپ حضرات کو سروش میدان کربلا میں آیا ہے محشر کی صبح لیکن سروش میدان کربلا میں آیا ہے محشر کی صبح لیکن بتا رہا ہے یہ حرکانہ کہ بابِ توبہ کھلا ہوا ہے بتا رہا ہے ٹھیک ہرا